سینئر تذیعہ کار حسن نصار صاحب میرے ساتھ ٹیل فون لائن میں موجود ہیں حسن نصار صاحب اسلام علیکم جی والیکم اسلام حسن نصار صاحب یہ سازشیں اور نادیدہ قوتیں وغیرے چل رہی تھیں اب لطیف خوصہ صاحب نے کہا ہے کہ ہمارے خلاف تاغوتی قوتیں سازش کر رہی ہیں کہ فوج آ جائے اور ہم تلے جائیں یہ کون سی تاغوتی قوت ہے ان سے کیا میری تو اردو اتنے اچھی نہیں ہے یہ تاغوتی قوتیں کون سی ہیں صاحب صورتحال یہ ہے کہ حالات جو ہے نا وہ آئینے کی طرح ہوتے ہیں پولٹیکل لوگوں کے لئے وہ پولٹیکل لوگ جو بسر اقتدار ہوں ان کے لئے حالات آئینے کی طرح ہوتے ہیں انہیں ان میں اپنا عقص دکھائی دیا کرتا ہے سو اگر کسی کو تاغوتی قوتیں دکھائی دے رہی ہیں تو ان شاید پر آدموں سمجھ لیں کہ ان کو اپنا عقص دکھائی دے رہا ہے حسن نصار صاحب معاملہ کہاں جا رہے ہیں یعنی عدالت ایک بات کہہ رہی ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم باتیں سنیں گے اور وہ کہہ رہے ہیں سادشیں ہوں گی عدالتیں ٹکرائیں گے ٹکرانے نہیں دیں گے ہم بڑھ کی طرف ہونے ہیں فرانس کی عدالتوں میں معاملے کھل گئے قتل کے معاملات ہیں وہ اس میں ایک سی بھی سی بات ہے کہ میں چکے کونسٹیوشن کا ایکسپورٹ کیا میں تو اس کا سٹوڈنٹ بھی نہیں اس لئے اس حوالے سے تو میں بات کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوتا میں ضرور کرنا باقی جہاں تک رہ گیا میں جی مورل ایک بغر مدارتی کوئی چیز ہے اور اگر اخلاقی جواب یا اخلاقی حیثیت کوئی چیز ہے زندگی میں میرا خیال ہے کہ باپ بھی جو ہے وہ گھر کی سربراہی سے سٹیپ ڈاؤن کر جاتا ہے اگر اس کی مورل پوزیشن چیلنج ہو جائے ٹکرانے نہیں دو سال ہو گئے ہیں سوائے اس کے کے عوام سے انتقام وہ جو کہتے ہیں دیموکسی is the best revenge میرا خیال ہے وہ مکمل جملہ کچھ یوں بنے گا کہ دیموکسی is the best revenge from the people جمبوریت جمبور سے بہترین انتقام تو دو ایئر پلاکس میں سوائے اس کے کے لوگوں سے ہر سطح پر ہر قسم کا انتقام لیا جا رہا ہے سکسٹی فائی وار کے بعد اور فال آف ڈھاکہ کے بعد بھی اس طرح کا راج کال اور اناج کال یہ ایک محاورہ ہے یعنی جس میں گورننس کا بھی کہت ہو اور اناج کا بھی کہت ہو یہ اس وقتی میٹرک کے لگ بکتہ میں کہیں سکسی فائی وار میں ظاہر ہے چند دن کی بھی ہو تو ہم جیسے کمدور منکوں میں بہت بھاری پڑتی ہے اس کے بعد یہ حالات نہیں گئے آپ کبھی وار کر کے دیکھیں کہ پچھلے دو سال میں جو لوگوں پہ جس جس طرح کی دفعات قیامت روٹی ہے اس ملکی بہت ست تری ست سال کی تاریخ میں کوئی ایک دو سال ایسے ہوں تو آپ مجھے کائنٹی ضرور گوٹ کیجئے کوئی شہ ہے ہر وہ چیز جسے نہیں ہونا چاہیے وہ موجود ہیں اور ہر وہ چیز جسے موجود ہونا چاہیے وہ نابیت ہے یہ سیچویشن یہ وقت حتیٰ کے انتہا یہ ہے میں کوئی اس طرح کا بہمی آدمی نہیں ہوں میں اس طرح کا کوئی مذہبی آدمی بھی نہیں ہوں کہ میں بارشوں کو حرکتوں کے ساتھ لوگوں کے قطوتوں کے ساتھ یا کسی کی پرفارمنس کے ساتھ میں کنفیوز کروں لیکن میں جنرلی ایک بات کر رہا ہوں آپ دیکھیں ایسا کہن نازل ہے کہ بارش تک سے محروم ہو گئے ہیں لوگ یہ کیسی سیچویشن ہے یہ کون سی آپ دموکریسی کی آپ بھی اس کے بڑے چیمپین ہیں مجھے تو نہیں سچی بات ہے چاہیے اس طرح کی دموکریسی ہے اس دموکریسی نہیں یہ جمہوریت اتنی نحصت لے کے آئی ہے جس کا اشر اشیر بھی جن کو آپ نے بلا جیسے بھی نا قابلی کا صفائیہ پرویز مشارب بلایا آپ اور میں جو ٹیلی فون پر گفتکو کرنا ہے اس کا کرنے بھی پرویز مشارب کوئی راتا ہے وہ تو چار کام دھنکے کر گیا ہوگا بجہرہ اس نے اگر ڈبل کراس کیا امریکہ کو تو ظاہر ہے وہ اس نے اس مجھ کے مفاظنے کیا ہوگا اس پر جو بات کی عزمات ہے وہ سچے وہ چھوٹے دیکھیں آپ دو ڈھائی سال پہلے کہ پاکستان کا آج کے پاکستان کے ساتھ مباظنہ کریں لوگوں کے پوائنٹ آفیو سے بیسک بنیادی ایشیوز کے حوالے سے بات کریں مجھے آپ کون سے کتنے آپ ڈیم بناتے ہیں آپ جمہورنس کے کتنے بڑے چیمپئن ہیں آپ ملکی فالمیت کے کتنے بڑے آپ ٹالزن ہیں مجھے یہ بتائیں کہ لوگوں کا حال دھائی سال پہلے کیا تھا آج کیا ہے لیکن حسن عزار صاحب پھر ہاتھ نہیں ہوگی ہاتھ نہیں ہوگی دوک صاحب اس میں گھاس کچھلی جا رہی ہے عوام کچھلے جا رہے ہیں اور اس سے برا وقت مجھے نہیں یاد حسن عزار صاحب لیکن عامریت فالی عامریت یعنی پھر جمہوری عامریت یعنی کیا ہے پھر وہ بھی ٹھیک نہیں ہے یہ بھی پھر کہاں جائیں پھر یعنی پھر کہاں جائیں شاید آپ ہی کے ساتھ کسی گفتبو میں یہ ذکر ہوا تھا کہ یہ دونوں فراڈ ہیں اس ملک میں کو کبھی کوئی خالص چیز نتیب ہوئی نہیں رونا یہ نہیں ہے کہ آپ کو مرچے اور دودھ خالصی مل گا رونا یہ ہے کہ نہ آپ کو جمہوریت خالص ملتی ہے اس میں این اروں گزاوہ ہوتا ہے اور اس میں عامریت ہوتی ہے عامریت آتی ہے اس کو جمہوریت کا دورہ پڑتا ہے نا پیور ڈیماؤکرسی ہے نا پیور ڈکٹیٹرشیپ ہے یہ عجیب و غریب ایک باردہ کیوں کا کھیل ہے اللہ اللہ خیص اللہ اچھا حضرت شاہد صاحب آپ نے بھی اپنے بڑوں سے یہ سنا ہوگا سیکھا ہوگا ہم نے بھی کہ بیٹا جھوٹ نہیں بولنا چوری نہیں کرنا دکیتی نہیں پڑھو لکھو تاکہ بڑے آدمی بن جاؤ یہ آج کل جو ہماری نئی نسل ہے ہم نے تو چلے جیسے تیسے اپنی زندگییں گزار نئی نسل جو بچے ہیں ان کو کیا یہی درس پڑھایا جاتا ہوگا تو وہ سنتے ہوں کہ دھیان سے کہ چوری چکاری نہ کرو ڈکٹی نہ کرو تو جیل جاؤگے بڑے آدمی نہیں بنوگے جب صاحب اگر تو آپ نے بچہ بیس میں پڑھانا ہے اور پھر اس کو وہاں سیکل کرنا ہے پھر تو اس طرح جو درس لیں آپ کی سوسائیٹی کی بنیاد لوگوں کو پڑی چپ چپی ہیں میری باتیں یہ دل کل فراود ہیں جہاں اخلاقیات کا درس لینے کا مطلب یہ ہے کہ آپ پھر بچے اپنے بچے کے دشمن ہیں یا تو اس نے کسی محضب سوسائیٹی میں جاتے بسنا ہے پھر تو اس کو اس طرح کریں ورنہ یہ سوسائیٹی مکمل طور پر فراود اور فلوک یہ ان دو ستو میں بکھڑی ہیں آپ کے سامنے ہیں وہ لوگ آپ اندازہ لگائیں اس ملک کا بڑا اہم آدمی کہتا ہے کہ مجھے نوکریاں دینے کے جرم میں جیل ہوئی ہے اور اگر میرا یہ جرم ہے یہ فیلمی جملہ ہے تو میں ایسا جرم ہزار بار کروں گا یہ اتنے زبردست قسم کے چرائن پیشہ ہیں اور یہ اتنے دھید ہیں آپ کو بتا ہے کہ اگر ریلوے میں سو آدمیوں کی ضرورت ہے اور آپ نے ایک سو بیس آدمی بھتی کر لیے آپ نے پورے ریلوے کا بیرہ کر دیا آپ نے سو سو پانچ سو ہزار نوکری دے کے پورے ملک کے ساتھ جاتی سٹیل مش میں اگر پانچ سو لوگوں کی ضرورت ہے میں مثال دے رہا ہوں اور آپ نے چھ سو چھ سو بندہ پر تھی کر دیا آپ مجھے میں یہ اپنے جرائن پر فکر کرنے والے لوگ شرم آنی چاہیے لیکن ان کو شعوری نہیں شرم کرنے کے لیے بھی پتا تو ہو کہ میں بے ستر ہوں عوام جب یہ سنتے ہیں سارا کچھ یعنی آپ بھی لکھ رہے ہیں بول رہے ہیں یعنی لوگ جب سنتے ہیں یعنی ہم یعنی اس کو کیا سیاسی اداکار یہ پتہ نہیں کہتے ہیں مگر یہ جو سیاسی اداکاریاں ہیں یعنی لوگ کتنا متاثر ہوتے ہیں اس وقت یہ رونے دھونے سے مظلومیت یہ ہو گیا افلان نعرہ ہم ہمارے ساتھ اس قسم کی باتیں سنتے ہیں تو کیا لوگ متاثر ہو جاتے ہیں ان سے یا ان کے ذہن میں آتا ہے یہ آج بھی جو بات کر رہا ہے یہ تو بہت بڑا فراڈ ہے ووٹر سے لے کے ووٹر سے لے کے آپ اس پر تدیع کرنے مناظرہ رکھنے کوئی ووٹر سے لے کے سپورٹر تک اور سپورٹر سے لے کے منسٹر تک اور منسٹر سے لے کے اوپر تک ویسٹر دنچس چھوٹے 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 گروپس ہیں یہ ان کا ایک چین ہے عوام کی صورت ہار ڈاپ صاحب یہ ہے میں ایک شیر آپ کو اس کروں گلی گلی میں ہوا میری ہار کا اعلان یہ کون جانے کے میں تو کسات پر ہی نہ تھا یہ ایک خاص طرح کا ووٹر ایک خاص طرح کا مزاج ایک خاص طرح کا تلچہ یہ سارا کچھ کونی کے درمیان گھوم رہا ہے میں لے بھی کہہ چکا ہوں کہ یہ ٹریفک جہل میں پھت گیا ہے ملک اور بہت اوقات ٹریفک کو رواں دواں کرنے کے لیے خود ٹریفک وارڈنز کو فائلیشن کرانی پڑتی ہے تاکہ اس کا فلو جو ہے وہ نومل ہو جائے یہ اب میں نہیں سمجھتا کہ یہ اب کسی کے پاس کا معاملہ رہی ہے اتنے زیادہ یہ ریشمی دھاگے آپ اس میں پس گئے ہیں کہ کٹا جا سکتا ہے ان کو جلایا جا سکتا ہے ان کو سجایا جانا تو بہت بڑی مجھے سرجری چاہیے وہ شاید ہمارے نصیب میں ہے نہیں حضرت صاحب آپ جو بسرہ کی باتیں کرتے ہیں یا ہم کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ یہ فوج کو لانے کی سادش ہو رہی ہے جمہوریت کی بسات اور لٹکی وہ یہ پچھر ہو جاتی ہے مصیبت تو اس کو پھر کیا کریں میری اور آپ کی جیسے لوگوں کی بتنصیبی ہے کہ ہم اگر بات بات کرتے ہیں اس پر انگلیاں ہوتی ہیں میرا میرا کیا میرا کیا لینا دینا ہے ایسے سیج بوج کے ساتھ آتی ہے ہم لگتے ہیں اور پھر دلیل ہوتے ہیں ٹھیک ہے چلی جاتی ہے کہتے ہیں یار ان سے تو ہوئی اچھے تھے وہ عجیب تھا ہے وہ کہ وہ گرکن تھا وہ کفن بھالیا کرتا تھا پھر اس کو بڑا کہتے تھے پھر اس کا پیٹا آیا اس نے لاشوں کے کان کتر کے یا آدالی دال کے بیجنے شروع کر دی تو لوگوں نے کہا یار وہ تو کفن ہوتا تھا وہ تو اس کا پاپ اسے پیٹر تھا ہماری برنسیبی ہے مجھے بھی یہ بات کہتے ہوئے میرے بھی تل کو ہاتھ پڑتا ہے جب میں سو قول جمہوری قوتوں سے اپنی اس شدید تجھے کی مایوسی کا فرسٹریشن کا اظہار کرتا ہوں میں لوگوں کے لئے بندہ دکھ تک ٹائم آئے دیکھتا ہے حضرت 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 آخری